حوضہ تنکاری دامت برکات ہم الالیہ نے چوم منصور دامت آفر انہیں اپس کی بڑھا لوگوں نے بہت لگتا ہے دل باتوں میں ان کی بہت لگتا ہے دل باتوں میں ان کی یہ اپنی ذات میں ایک انجومن ہے یہ اپنی ذات میں ایک انجومن ہے اچھی باتوں میں خدا نے رکھا ہے جادو اچھی باتوں میں خدا نے وہ رکھا ہے جادو ایک ہی وار میں زیوانہ بنا دیتی ہے حضرت مولانا اصلاح بار تشریف دائے الحمدللہ وفی العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین وعلا آله واصحابه اجمعین قال اللہ تبارک وطعالا في الكلام المزید والفرقان الحمید احوذ باللہ من الشیطان وزید بسم اللہ الرحمن بحیم وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآقِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّفَاةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِكُلِّ لِلَا اِلْضَوَا صَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ دَالِكَنَ مِنَ الشَّاہِدِينَ وَالْشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَفِالْعَالَمِينَ مخترم و مکرم صدر محترم مہمان خصوصی علماء کرام داستر حضرات اور آنے والے ہمارے گاؤں اور اطراب سے مہمان بھائیو دوستو اور بدرگو بہت شکریہ ہسپیتر کا سنگے بنیاد ہو رہا ہے آپ نے بہت سی باتیں سنی خدمت خلق مخلوقی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی تاثیر رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز روزے اور زکاة کا حکم فرمایا وَلَا كِنَ الْبِرْ اور آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کمزوروں کو ضعیفوں کو یتیموں کی بیواؤں کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی میں فرمایا صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ کی طرف کرو اور پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی کمزوروں کا بیواؤں کا غریبوں کا یتیموں کا اللہ باق نے خود ذکر فرمایا لِسْتَائِلِ وَالْمَحْرُوم جو مانگنے والا ہے اور جو محروم ہے جو مانگ نہیں سکتا ہے لیکن آپ ان کے چہروں سے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بھی سارا پریشان ہے ایسوں کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں میں بیمار تھا تم نے میری بیمار کرسی نہیں کی میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں کیا سا تھا تم نے مجھے پانی نہیں کھلایا بندے ارخ کریں گے باری تعالیٰ آپ کی ذات تو انسان ہے وہ ان سے پاک سبحان اللہ آپ بے عیب ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فرانا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی یادت کرتا بیمار داری کرتا تو وہاں پر مجھے پاتا یعنی میری رحمت کو پاتا میرا فرانا بندہ بھوکا تھا پیاسا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا پانی کھلاتا تو اس کی ضرورت کو پوری کرتا تو وہاں میری رحمت کو پاتا اس سے بھر کر جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے یہ جو حدیثِ قدسی فرمائے اللہ پاک خود فرمائے اس سے بہتر انسانیت کی صدمت کے لئے اور کوئی چیز نہیں ہوتا جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نمازوں کا عروضوں کا زکاة کا حد کا ذکر فرمایا وہی فرمایا یقین کی تیمار داری کی خبر رکھنے والا بیواؤں کی خبر رکھنے والا قرآنِ قریم میں دو منت چار منت جیسے ہم لوگ بیتے ہیں ایک لکھرے کے بازوں میں ہمارے ساتھی کا کیا حق ہے اس کو بھی قرآنِ قریم نے ذکر فرمایا تو یہ بندوں کے حقوق اور بندوں کے ساتھ خیر پاہی ہندر بھی یہ حقیقت میں خیر الناس میں انفع الناس لوگوں میں سخت سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے کسی قرآن نے کسی بیچینی نے اسی بے قرآنی نے جیسے ہمارے صدر محترم ماضی حضرت مولانا اسمائل مولانا عبراہیم صاحب مالذی نے فرمایا کہ قرآن تھی انیس سو تورہ تھی میں ان کے دل میں ایک بات آئی اپنے دادا محترم کا قصہ مولانا نے ذکر فرمایا ہم نے بسپن میں دیکھا صبح سے لے کر شام تک ان کے دادا ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے براہ بللو رکات لے کر اور قرآنِ قریم صبح سے لے کر رات تک پڑھتے ہی رہتے ہیں یہ اللہ حافظ نائی سے بندوں کے صدقے اور صفیل میں یہ اس قسم کی انجمن ہے اور یہ اس قسم کے دینی کام دنیاوی کام اسلام میں نفع دینے والی چیز کو پسند فرمایا ہے چاہے آپ دنیاوی کام کریں نیت اچھی ہے تو اس پر ثواب ملے گا اور دینی کام کریں لیکن نیت اچھی نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا ہے اس لئے یہاں مومن کے لئے بہت اچھی چیز ہے دن میں نیت کی اللہ تعالیٰ آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں چلے دانے میں منزل مگر اکیلے ہی تھے لیکن کاروہ بنتا جاتا ہے حضرت مولانا عبرائیم صاحب نے یہ اکیلے چلے مدلی سائم کی اور پھر اس کے بعد ان کی طبو دو کو ان کے دورنے اور چلنے کو ہم نے دیکھا ہے مولانا کے پاس ہم کھرے ہیں کوئی آدمی آتا ہے کوئی غریب عورت آتی ہے مولانا زیب میں سے چسی نکالتے ہیں کچھ لٹھتے ہیں کچھ دوائیاں زیب میں ہوتی ہیں اس کو دیتے ہیں یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس طریقے سے اس انجون کا آغاز ہوا ہے اس حسپتل کی بنیاد اسی وقت سے شروع ہو چکی اللہ پاک نے آج ہمیں یہ دن عطا فرمایا کہ آج ہم اس کی سنگے بنیاد کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ پاک کی ذاتِ عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن پھر ہم اس کے استطاع کے لئے بھی حاضر ہوں اللہ تعالی اس کے ساتھ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہسپتل کس پہ بن گا ہے ہسپتل کے لئے تاکتروں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے بنیادی مثلا اس وقت مسلم ہسپتلوں ہی کو نہیں بڑی بڑی چاریتے چلانے والے اور بڑے مالدار بزنسمن وہ بھی جو ہسپتل چلاتے ہیں ان کے یہاں بھی دکتروں کا مسئلہ ہے آج الحمدللہ ابھی دکتر صاحب کھڑے ہوئے ہمارے ہم لوگ آج کے تیس تالیس سال پہلے یہ سنتے تھے کہ تنگدار یا مادتروں کی فیکٹری ہے اس پل کے تیسروں کی فیکٹری ہے لیکن آج اس طرح کے جتنے بھی حضرات ہیں الحمدللہ ایک تین جمع ہو رہی اور کوئی مسئلے کے اندر اس پریشانی کے موقع پر ہم نے اپنے پورے بھروز دلے میں دیکھا کہ وہ ہسپتن ہیں اور مسلمانوں کی وہ تنظیمیں جو برسوں سے چل رہی ہے اور جنہوں نے ہندو مسلم کا کسی قسم کا فرض کیے وغیر ایٹی خدمتیں انجام دی یہ ہمارے داکتر صاحب سب بیتے ہوئے ہیں جنگو صاحب سے ہمارے داکتر صاحب سشریف فرما ہے پورے بھروز دلے کی نظر اس وقت سب سے پہلے جنگو صاحب حسپیصل کی طرف انہوں نے اکرام اور احترام کے ساتھ جنگو مسلم کسی کا کوئی فرض کیے بغیر لوگوں کی اس طریقے سے سکھتا ہی پھر مسئلہ آیا ہمارے 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 اور ہمارے ہمارے کووید حسپیصل کا احترام ہوا اور اس کے اندر پھر لوگوں کو دوائے اور علاج کے لئے لوگوں کو رکھا گیا اور اس وقت جو پریشانی آئی لیکن ہم نے دیکھا الحمدللہ اس وقت ہمارے یہ جو داکتر جن کو روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتے تھے اور ہم لوگ جن کو حضیت نہیں دیتے تھے لیکن اللہ پاک نے انہی نوجوان داکتروں سے کام لیا اور الحمدللہ ابھی ہمیں پھر ضرورت ہوگی کہ تنکاریہ میں جب ہم ہسپیتل کھول رہے ہیں تو یقینہ اس کے لئے ہمیں ایک خیم داکتروں کی اپنے گاؤں سے ہی ایریٹی چاہیے کہ جو اس ہسپیتل کے لئے اور گاؤں کے لئے اور اتراف کے علاقے کے لئے جو اپنی خدمت کے لئے ہر وقت تیار ہے اس لئے میں ہمارے نوجوان کھول اور کالیت میں پڑھنے والے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ محنت کیجئے سائنس اور میڈیکل کی لائن میں آپ آگے بڑھئے انجنگلین کی لائن میں آگے بڑھئے اور خصوصی اور پر میڈیکل اللہ احباد نے انسان کا ایک جسم بنایا ہے ایک روح بنایا ہے روح کا تعلق انبیاء اکرام علیہ السلام اور اللہ کے نیک اور صالح بندے اس کی اصلاح کے لئے علیہ السلام اس کی اصلاح کے لئے محنت کرتے ہیں کسی کے ساتھ یہ ظاہری جسم اور بودی ہے یہ ہمارے داکتر حضرات اللہ پاک نے ان کو توفیق نہیں وہ انسان یہ جسم سے بہت کرتے ہیں اور انسان کو تندرسی اور آفیت مل جائے اس کی انسان ہونے کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں شفا دینا اللہ پاک کے ہاتھ میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک شفا دیتے ہیں لیکن داکتر کی اس کا اخلاص اس کی بیترینی بے قراری اپنی دردی کے لئے اپنے پیشن کے لئے اللہ پاک یہاں وہ قابل قبول ہوتی ہے اور اللہ اس کی بنیاد پر شفا دیتے ہیں اور داکتر کو بھی اس شفا کا اللہ پاک زریعہ بڑھیں تو یہ یہ وہ چیز ہے دوستو اور بزرگو ہم اپنی تاریخ بل گئے ہیں دنیا کو سائنس اور دنیا کو میڈیکل کی لائن میں سب سے پہلے جب لوگ سوئے ہوئے تھے انگلین میں جہاں گسل کھانے نہیں تھے لوگ گسل کرنا نہیں جانتے تھے اس موقع پر ایفیم کے مسلمانوں کے پاس شاندار تہذیب اور سلسر تھا ہسپیتل تھے اور لوگوں کے لئے جو کچھ سہولتیں اور راحتیں خورجاری تاہیئے تابون دنیا میں مسلمانوں نے دیا خشبو مسلمانوں نے دیا سیمکو مسلمانوں نے دیا دکریہ راضی ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے دن ہونے دنیا کے اندر میڈیکل کی لائن میں آنکھوں کے آپریشن کے سلسلے میں سترہ کی بیماری اور اوری جس کو گزراتی میں بولتا ہیں ان میں کیا فرق ہے یہ سب سے پہلے زکریہ راضی نے لوگوں کو دنیا کو بتلا ہے بو علی سینہ جن کی کتاب القانون فرانس کی انیورسیتیوں میں پڑھائی جاتی سولہ سو پانس تک فرانس کی انیورسیتیوں میں القانون کو میڈیکل کی دنیا کے اندر سب سے بڑی کتاب تنجی جاتی یہ مسلمانوں کے کارنامے لیکن صرف فارتی میں مطل مسہور ہے ادھر ہم سلطان بولت میرے باق سلطان تھے اس سے کچھ نہیں کنتا ہے تھا ہم نے دنیا کو اس کے اندر ترقی کر آگے دیا اور اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد بھی اس فن کا نام ہم نے اسلامی میڈیکل نہیں رکھ یونانی میڈیکل رکھ یونان جو یوروپ کا ایک ملک ہے گریس گریس جس کو بولتے ہیں وہاں سب سے پہلے دنیا میں کچھ بڑے بڑے فلوسفر پیدا ہوئے اور کچھ داکٹر اور طبیب لوگ پیدا ہوئے اور اس علم کو مسلمانوں نے لیا اور لینے کے بعد ایک ہزار سال تک دنیا میں سائنس کے علم کو میڈیکل کی لائن کو سب سے پہلے فتح یہ قائم کرنے والے زکریہ راضی ابن الحیسم ہے جنہوں نے اور بہت سارا ترقی کی اس طریقے کے جوگرافیہ کی دنیا کا ماہر یہ سارے علوم اللہ پاک نے مسلمانوں کو دیئے تھے اتنیے کہ ہم نے انسان خدمت کی نسبت سے اپنے آپ کو آگے بڑھا تو دوست اور بزرگ آج یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے ماں میں اتنے داکتر حضرات جمع ہو گئے اور ہمارے پورے علاقے میں ایک بہت بڑی تعداد داکتروں کی الحمد اللہ تیار ہے ہمیں اپنی حسپکتلوں کے لیے ان کی خدمات مہیا ہوگی ان کی خدمات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اللہ سبار دو تعالی کس ہونے والے کروگرام کو قبول فرمائے اور جن نیتوں کے ساتھ ہماری منیت و تورا تی سے لے آج تک علماء اکرام اور حفاظ کی تیم نے انجمن کو صرف وہی نہیں رکھا اس سے آگے بڑھا کر ترقی کی اور وہ ایک چھوٹے سے مسان سے نکل کر آج الحمد بلللہ اتا فرمائے تام کرنے والوں میں اخلاص و للہ نصیب فرمائے لوگوں کی توجہات ان کی طرف کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندوں کو ہماری طرف سے خدمت ملے اللہ تعالی حمید کی توفیق اتا فرمائے آمین و آفر رعوان الحمد ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت فرواز مگر رکھتی ہے